ٹریٹر کے بچے کہتے تھے مگر مجھے پتا ہے کہ پوجیوں کی ساتھ یہ جو پالسی ہے پوجیز ڈفرز ہیں ڈفرز یہ آپ سمجھ لیجئے گا یہ سیاسی ڈفرز ہیں اگر آپ ان کی پالسی پہ چلیں گے جیسے آپ چلتے رہے ہیں تو ملک جو ہے وہ کسی جگہ نہیں جائے گا مجھے نہیں پرواہ مجھے نہیں پرواہ امریکہ کیا سوچتا ہے افریقہ کیا سوچتا ہے مجھے یہ پرواہ ہے کہ ہمارے ملک کے لوگ اس پوجیز سے بچیں آج اس پوجیز نے ہمیں اس جگہ پہ کھڑا کر دیا ہے جہاں پہ انہوں نے ٹیررزم ہر گلی اور محلے میں پھیلا دیا ہے یہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں یہ اس کو انکریج کرتے ہیں اور یہ ڈیبیٹ کو ڈکریک کرتے ہیں ان کے اوپر انہوں نے پوری پروپگینڈا مشینری ڈالی ہوئی ہے یہ ہمارے آج میں سارے فوجیوں کو نہیں کہتی ہوں میں بچارے عام جوانوں کو نہیں کہتی ہوں مگر یہ فوجی جنرل جو جا کے سارا وقت وہاں پہ گولف کھیلتے ہیں اور گولف کھیل کے اور اس کے بعد ٹھٹے مار کے یہ دیکھتے ہیں کہ پلوٹ ہمیں کہاں ملیں گے مجھے یہ بتائیے کہ اب یہ جو ہوا ہے کراچی میں وہاں پہ شادی گھر بنا ہوا تھا کبھی یہ سوچا ہے کہ ایسی سنسٹیف جگہ پہ شادی گھر بنا ہو انہوں نے ہمیں سوچا ہے کہ یہ فوج نے ہمیں سلیوز بنایا ہوا تھا یہ وقت آ گیا ہے ان کو کہنے کو کہ پلیس یہ ہاتھ جوڑتے ہیں بیارکس میں جاؤ ہمارے بچوں کو یہاں پہ رہنے دو ہم یہاں پہ خون خرابہ نہیں چاہتے اگر آپ کو بہت چاہیے سر پہ کوئی تاج تو جائیں جا کے لڑکے کوئی جنگ جیت کے دکھائیں آپ نے کارگل کیا آپ نے وہ لائٹ انفرنٹری والے لوگوں کو مارا آپ کو عادت پڑ گئی ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے ملک کے بچوں کو اپنے سامنے لا کے ان کو یومن شیرز بناتے ہیں نہ آپ لڑنے جو گے ہیں نہ آپ ملک چلانے جو گے ہیں نہ آپ کوئی پولیسی صحیح بنانے جو گے ہیں آپ کبزہ گروپ ہے اس ملک کا کبزہ گروپ ہے اور سیاستدانوں کو اور آمی